پبلک ٹی وی آپ کی آواز اتر پردیش کے جنپد مردباد پہنچے آم آدمی پارٹی کے اتر پردیش پر بھاری اور راجہ سبھا سانسد سنجے سنگھ کو گرہ منتری عمیش شاہ کے بیان پر مرچی لگ گئی راجہ سبھا سانسد سنجے سنگھ نے گرہ منتری عمیش شاہ کے بیان پر پلٹ پار کرتے ہوئے کہا کہ عمیش شاہ ہو یا کوئی اور کسی کو بھی صلاح دینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نگم کے اوپر خود ہی دلی سرکار کا بقایا ہے نگم کو دلی سرکار نے ضرورت سے زیادہ پیسہ دیا ہے اور عمیش شاہ یا کسی کو بھی کوئی اپدیش دینے کی ضرورت نہیں ہے دلی سرکار سکشہ پر سواستہ پر بجلی پر پانی پر انوکرنیاں کام کر رہی ہے ان کا صحیح کرنے کے بجائے کیندر کی سرکار سوتیلا ویوار کرتی ہے اور روج ہمارے ادھکاروں کو چھننے کا کام کرتی ہے جو لوگ دن ڈاٹ ٹی وی اور کیمرہ پوجہ پارٹ کرنے سے لے کر گفہ میں جانے تک اپنا چہرہ دکھانے میں وست رہتے ہیں اٹل جی کی انتیسٹی کے بعد چاہے ان کی کلش یاترہ ہو شہید جوانوں کی شہادت پر شدہنجلی دینے کا کارکرم ہو جو لوگ چوبیت گھنٹے اپنا چہرہ دکھانے اور چمکانے کی بات کرتے ہیں وہ کیجری وال کو سلاح نہ دے دیکھیں آج بجنور میں تیرنگا یاترہ کا کارکرم ہے اور اسی لیے ابھی مراد آباد ہوتے ہوئے ہم لوگ سیبھارہ بجنور جائیں گے جہاں پہ کی تیرنگا یاترہ کا کارکرم ہے پارٹی کا پورے اتر پردیس میں تین چار ستر پہ ہمارا بھیان چل رہا ہے فری بجلی تین سو یونٹ تک پرانے بجلی کے بل بقایا ماف کسانوں کی بجلی کا بل ماف اور چوبیس گھنٹے بجلی یہ اعلان ہمارا بجلی کو لے کے ہے اور کیجری وال جی کی دوسری گارنٹی ہے دس لاکھ نوکریاں ہر سال اور پانچ ہزار بے روجگاری بھتتا جب تک نوکری نہیں دے پاتے تب تک ہر مہینے تو ان دو تین مدوں کو لے کے ہم جنتہ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں عام آدمی پارٹی جو دلی کا ہمارا موڈل ہے اس کو اتر پردیس میں سچ کر کے دکھانا چاہتی ہے اور یہاں پر چوبیس گھنٹے کے اندر کسان کے کھاتے میں اس کے فصل کا دام ایسی تمام گوشنائیں ہیں جس کو ہم جمین پر سچ کر کے دکھائیں گے اور انہی مدوں پر ہم اتر پردیس کی سبھی سیٹوں پر چار سو تین سیٹوں پر چناؤ لڑ رہے ہیں ہم عصہ آئیں گے موڈی جی آئیں گے یوگی جی بھومی رہے ہیں پورے اتر پردیس میں لیکن پانچ سال میں اتر پردیس کی جنتہ نے کیا بھوگا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے ایک ایسی سرکار چل رہی ہے جس کے راج میں پربھات مشرا کا فرجی انکاؤنٹر ہو جاتا ہے بارویں میں پڑھنے والے بچے کا ایک ایسی سرکار چل رہی ہے جہاں گریب کی بیٹی کو رات میں دو بجے جلا دیا جاتا ہے ہاتھ رس میں ایک ایسی سرکار چل رہی ہے جہاں منیز گپتہ کو پولیس والے پیٹ پیٹ کے مار دیتے ہیں ایرون بالمیکی کو پیٹ پیٹ کے مار دیتے ہیں قانون ببستہ کی حالت یہ ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ بلاتکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں پانچ ورس کی بچی کے ساتھ معصوم بچی کے ساتھ یہی مراد آباد میں دشکرم ہوا سپاہی جو ہے وہ دشکرم کر رہا ہے ریپ کر رہا ہے اس کی گھٹنا آج میں مراد آباد کے اخواروں میں پڑھ رہا تھا تو آج قانون ببستہ کے نام پہ یہ سرکار پوری طریقے سے فیل ثابت ہوئی ہے فصل کا دام دینے کی بات ہو جاتا ہے اگر نوجوان کی بات ہو تو نوکری مانگنے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کے اس کو مارا جاتا ہے مقدمے لگائے جاتے ہیں اور اتر پردیس میں کرونا کی مہاماری میں ہم نے دیکھا ندی کی گھاٹ پہ ہجاروں لاسیں سڑی ہوئی ملی چیل کوئے کتے اس کو نوستے رہے تو ہر اسطر پہ یہ سرکار چاہے سواست ہو چاہے سکھا ہو چاہے بجلی ہو چاہے پانی ہو ہر مدے پہ ایک فیل سرکار ہے اتر پردیس میں اور اس بار اتر پردیس کی جنتہ ان کو ہٹانے کا کام کرے گی دیکھیں نگم کے اوپر خودی دلی سرکار کا بقایا ہے نگم کو ضرورت سے زیادہ دلی سرکار نے پیسہ دیا ہے اور امیت سا یا کسی کو بھی کوئی اپدیس دینے کی ضرورت نہیں ہے دلی سرکار سکھا پہ سواست پہ بجلی پہ پانی پہ انکرنی ہے کام کر رہی ہے اس کا سہیوک کرنے کے بجائے کیندر کی سرکار سوتالیہ بیوہار کرتی ہے اور روز ہمارے ادھکاروں کو چھیننے کا کام کرتی ہے جو لوگ دن رات ٹی وی اور کیمرہ اور پوجہ پارٹ کرنے سے لے کے گفہ میں جانے تک اپنا چہرہ دکھانے میں بیست رہتے ہیں اٹل جی کی انتیسٹی کے بعد چاہے ان کی ان کی کلس یاترہ ہو یا شہیدوں کے جوان جوانوں کے شہادت پہ جا کے سدھانجلی دینے کا کارکم ہو جو لوگ چوویس گھنٹے اپنا چہرہ دکھانے کی بات کرتے ہیں وہ کیجری والدی کو سلاہ نہ دے پبلک ٹی بی آپ کی آباز